انڈیا کی سب سے بڑی مسجد بابری مسجد کی جگہ پہ بنائی جا رہی ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک اسی مسجد میں موجود ہوگا بابری مسجد کی جگہ جو ہے ایودیا موسٹ بنائی گئی ہے جس کی فاؤنڈیشن جو ہے امام مکہ یعنی کہ مکہ کے جو امام ہیں وہ اتنے کے لیے انڈیا آ رہے ہیں دشمنوں کا اسلام دشمن ملک جسے ہم لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم جیدر ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یار سب سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے نا مسلمانوں کو لے کے تو وہ ہندوستان ہے ہم نے بابری مسجد کے بعد جو ہے یہاں پر مندر تو توڑے لیکن کیا اس کے بعد ہم نے یہ چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم نے بھی کوئی مندر ہندو کمیونٹی کے لیے یا ان کی سیٹسفیکشن کے لیے بنایا ہو سولہ دسمبر انیس اکتر جب پاکستان کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آج اس ظالم ملک کے بیچ میں امام کعبہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج اس ظالم ملک کے بیچ میں بائی جان انڈیا کی بھارت کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے سولہ دسمبر اور سکوت دھاکہ اور پاکستان کو دو دخت ہونے کی جب ہمیں دن یاد آتا ہے تو ہمارے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس دن کا خوف جو ہے وہ ہمارے اوپر تاری ہو جاتا ہے ہمارے دیش کا سوہارد ہے کہ آج ہندو اور مسلمان کا ایک طرف اگر مندر کا کام پورا ہو چکا ہے تو مسجد بنوانے کا کام میں شروع پورا ہو رہا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ان کا چیف منسٹر یوگی ہے جس کو یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جناب ایک ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے اور پرو ہندو بات کرتا ہے سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ اسی سٹیٹ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے آج باون سال گزر گئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہاں ہم کہاں وہ دیکھئے پاکستان میں امام کعبہ کتنی بار آتے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں آئے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امام کعبہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں آئے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے کئی سالوں میں امام کعبہ کی کتنی بار پاکستان میں انٹری ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جسے آپ ہندووں کا ہم لوگ ملک کہتے ہیں دشمنوں کا اسلام دشمن ملک جسے ہم لوگ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے نا مسلمانوں کو لے کے تو وہ ہندوستان ہیں انڈین کنٹریز ہیں کدھر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے آج اس ظالم ملک کے بیچ میں امام کعبہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج اس ظالم ملک کے بیچ میں بائی جان انڈیا کی بھارت کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے پھر اس میں ایک ریکارڈ بنے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاگ اس مسجد میں رکھا جائے گا کون رہا ہے انہیں انڈیا کے ویزرٹ کے لیے بی جے پی کے ایک جن سے میمبر ہیں وہ بلا رہے ہیں دلشاد بھائی آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آبید بھائی تو بہت خریب بات کرتے ہیں بڑی ملب یہ ہے کہ جذبات میں آگے بڑی بڑی سیٹمنٹ دے جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سارے ٹاپک کے حوالے سے اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ان کا چیف منسٹر یوگی ہے جس کو یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جناب ایک ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے اور پرو ہندو بات کرتا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی سٹیٹ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے اور سب سے بڑی انڈیا کی مسجد بن رہی ہیں اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی بڑی مسجد بنی ہوگی اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو قرآن پاک وہاں پر رکھ رہے ہیں وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ جب جیسے جڑاں والا کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے کیا ہم نے اس کی کمپنسیشن کی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بابری مسجد کا جب ایشوار یہاں پہ جین مندر کو جنس ہے وہ ڈیمولش کیا گیا کیا جین مندر وہاں پہ بنایا گیا لیکن اسی طریقے سے بنایا گیا اتنے بڑے طریقے سے بنایا گیا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا اچھا اس کو دنوں نے ایونٹ بنا دیا جیسے امام کعبہ آ رہے ہیں اس کا فانڈیشن رکھنے کے لیے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے تو اس کو ایک ایسا تہوار بنا کے پیش کیا گیا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرے گا اور اس کو بڑی پذیرائی ملے گی ہمیں بھی چاہیے تھا کہ جب جیان مندر ڈیمولیش کیا گیا تھا اس کے بعد ہم بھی اس کی کمپنسیشن کرتے ہم بھی اس طرح کا کوئی مندر بناتے لیکن چلیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی آپ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ دنیا کو ایک اچھا میسیج دے سکتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں میں یقین مانے کہ میں ایک سادکہ بات کے اندر ایک جگہ پر میں نے وزٹ کیا جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے وہاں پر ایک نوجوان تھا میں نے اس سے پوچھا بلکہ اس کی فیملی نے مجھے بتایا کہ یہ پڑھتا نہیں ہے اس سے وجہ پوچھے یہ کیوں نہیں پڑھتا تو میں نے اس سے وجہ پوچھیں کہ بھائی بیٹا تم کیوں نہیں پڑھتے کہتا انکل جب میں سکول میں تھا میں پپر دینے گیا تو اسکول کے اندر کسی نے بتا دیا کہ یہ ہندو ہے تو میں پانی پینے لگا تو انہوں نے پانی نہیں پینے دیا اور جب اگر میں waarپر پانی پیا تو پتہ نہیں گلاس اٹھا کے انہوں نے گلاس نیچے زمین پر پھینکے توڑ دیا کہہ رہا میں اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے پاکستان کے اندر کم از کم پاکستان کے اندر میں نے جو تعلیم اپنی جاری نہیں رکھ لی تو دیکھیں اتنی اس کے اندر اب مایوسی تھی اتنا اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھے کہ وہ کیا سمجھتا ہے پاکستان کو جہاں پر آپ کسی کو پیار نہیں دے سکتے جس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کچھ کھلا نہیں سکتے تو وہ کیا پاکستان کو چھوڑے گئی نا وہ سوچ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا کے کسی ملک میں مجھے بیج دیں اپنے پیرنٹس کو کہہ رہا تھا میں نے پاکستان کے اندر نہیں رہنا اگر رہنا تو میں نے پڑھنا نہیں ہے میں آپ کو صدی بات بتا رہا ہوں تو یہ حالات ہیں پاکستان کے تو کیا آپ یہاں پر کیا دیکھ سکتی ہیں آگے یہ شویب بھئی اس کے اوپر تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بابری مسجد کے معاملات ہوئے کیونکہ آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا ہے تو جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد پاکستان میں جو فیکٹ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مندروں کو توڑ دیا گیا لوگ مندروں کے اوپر چڑ گئے تباہ کر دیا مندروں کو چلو یہ ایک چلسلہ چل رہا تھا اس کے بعد جب انڈیا نے ہماری مسجدوں کو تحفظ دینا شروع کیا ہمیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں مندروں کو اس لیول پہ ہم لوگ تحفظ دیتے اس لیول پہ ہم لوگ مندر بناتے دیکھئے ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے مندر پاکستان میں ہیں جین مندر بھی ہے جو جین کے مندر ہیں اس کے لابے اور بہت سے مندر ہیں لیکن ان مندروں کی آپ کبھی حالت تو دیکھو اندر جا کے آپ باہر سے اس مندر کو دیکھو آپ کو سمجھ آئے دیکھئے شوئے بھائی میں مسلمان ہوں میں مندر کی بات کرتا ہوں دائیں بائیں والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہندو ہے ہم لوگ ہیں مسلمان ہمارا دین انسانیت کی بات کرتا ہے ہمارا دین کہتا ہے تمام مذہبوں کی جو ہے نا عزت کرنی چاہیے سنیے آپ اگر پاکستان میں ہم بڑے بڑے مندر بنائیں اس مندر کو دیکھنے سے دیکھنے کے لیے ہم تو لوگ مسلمان ہیں نا زہر ٹوریسٹ آئیں گے ہم لوگ تو مندر جاتے نہیں ہیں اس مندر میں کوئی انڈیا سے آئے گا کوئی کینیڈا سے آئے گا کوئی امریکہ سے آئے گا ٹوریسٹ آنے سے فائدہ کس کا ہے پاکستان کا فائدہ ہے ہمارا فائدہ ہے دنیا میں میسی جائے گا کہ پاکستان میں دیکھیں اتنے خوبصورت مندر ہیں ہیں یہ مسلمان تو یہ لوگ اتنے تنے مندر اور ان مندر کو جو ہے پروپر ایک سمالہ بھی جا رہا ہے اس طریقے سے اگر سلسلہ ہو دیکھئے اگر میں ایک مندر کو اچھا کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں چرچ اچھے بننے چاہیے مندر آؤٹسٹیننگ قسم کے مندر بننے دیکھئے وہی بات کر رہا ہوں ہم لوگ مسجد پہ کتنا انویسٹ کرتے ہیں کس لیول کی مسجدیں بناتے ہیں ایون کے اتنے سے ہمارے جوتے بھی چوری ہو جاتے ہیں